وَنُسَلِّ الْعَلَىٰ رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العزیم عزیز طالبات موزز اساطزہ کرام آج کی نشست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے ہے اگر سٹوڈنٹس کو یاد ہو تو ہم نے دو ہزار چودہ میں اس کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور پانچ یا چھے لیکچرز جو ہیں ہم نے اس سے پہلے ریکارڈ کیا تھے وہ ان واقعات پر مشتمل تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے چند سال پہلے سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آنے یعنی چالی سال کی زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام غارِ حیرہ میں نازل ہوئے اور پہلی وہی جو ہے وہ آپ پر اتری یہ ان واقعات تک جو ہے وہ پہلے چھے لیکچرز جو ہیں وہ پہلے سے ریکارڈ ہو چکے ہیں تو وہ سلسلہ وہاں پر جو ہے وہ ختم ہوا اب اللہ سے دعا ہے کہ آپ جو سلسلہ ہم وہاں سے ہی جوڑ رہے ہیں جہاں سے یہ ٹوٹا تھا جہاں پر یہ رکا تھا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آ چکی ہے اور آپ نے وہ واقعہ فرشتہ جبرائیل کا وہ آ کر اپنے گھر میں سنایا اور پھر اس کے اوپر تو ہے وہ کیا معاملات ہوئے آج ہم نے یہ سلسلہ یہاں سے جوڑنا ہے اب اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے اس سے آگے بڑھایا جائے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کے اوپر ناقدین یعنی کفار جو ہیں انہوں نے بھی آپ کو صادق اور آمین کہا اور آج کے زمانے کے بڑے بڑے مفقر جو ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر جو ہے وہ لکھتے ہیں انہوں نے بھی آپ کو دنیا کی نمبر ون شخصیت قرار دیا یعنی آج آپ ایک ایسی ہستی کا ذکر سننے جا رہے ہیں جس کے متعلق آج کی جدید دنیا کا امریکہ کے وسط میں رہنے والا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ وہ جب دنیا کی سو عظیم شخصیتوں کا ڈیٹا کولیکٹ کرتا ہے تاریخدان ہے اور دنیا کی سو عظیم شخصیتوں کے اوپر ایک کتاب لکھتا ہے جس کا نام ہے دی ہنٹرڈ یعنی سو عظیم شخصیت اور اس کا آرڈر وہ اس طرح کا رکھتا ہے کہ میں سب سے پہلے اس شخصیت کا اس حسدی کا ذکر کروں گا جو دنیا میں نمبر ون ہے اگرچہ وہ خود عیسائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں لیکن وہ اپنی کتاب میں سب سے پہلے جس شخصیت کا ذکر کرتا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ سب سے پہلے کرتا ہے اور پھر لکھتا ہے کہ میں عیسائی دنیا کا مفقر ہوں یقیناً جب یہ کتاب لوگوں کے سامنے جائے گی تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آخر آپ نے عیسائی ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کی نمبر ون شخصیت قرار نہیں دیا بلکہ آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر ون شخصیت قرار دیا اس کی کیا وجہ ہے تو وجہ بیان کرتے ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے محمد پیس بی اپان ہیم is the only man in human history who was supremely successful on both the religious and secular levels وہ زندگی کو دو خانوں میں تقسیم کرتا ہے ایک secular levels ہے اور ایک religion ہے یعنی ایک دنیاوی معاملات ہیں اور ایک روحانی معاملات ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ان دونوں شوقوں میں یعنی دنیاوی معاملات میں بھی اور روحانی معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام شخصیتوں سے آگئے ہیں یعنی آپ نے نہ صرف روحانی اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہو کی تربیت کی ان کی شب و روز محنت کے ساتھ ان کو اللہ کی تحید سکھائی بلکہ آپ نے اس دنیا میں اپنے مقتصر سے وقت میں ایک سلطنت بھی قائم کر دی مدینہ کی ریاست قائم کر دی لہٰذا آپ دونوں اعتبار سے انتہائی کامیاب شخصیت ہیں اور سکسیسول پرسنیلٹی ہیں یعنی آپ امیجن کریں کہ آپ نے تو اپنے تعریف کرتے ہی ہیں اغیار بھی جب آپ کے متعلق لکھتے ہیں غیر بھی جب آپ کے متعلق لکھتے ہیں تو وہ بھی تعریف کرتے ہیں تو آج آپ ایک ایسی نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر ایک ایسی ہستی کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ بات از بزرگ تو ہی اس سے مقتصر یعنی اللہ کے بعد جس ہستی کا مقام ہے جو سب سے بڑی ہستی ہے جو سب سے زیادہ مقدس شخصیت ہے جو سب سے زیادہ قابل تعریف ہے جو سب سے زیادہ قابل تقلید ہے جس کی صیرت کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے آپ نے جن جن معاملات میں ہمیں احکامات دیئے ہیں ان کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے تو لہذا سلسلے کو جوڑتے ہوئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وہی نازل ہو گئی اور آپ کو ڈیکلیر کر دیا گیا اننوس کر دیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں تو اب ظاہر ہے کہ اس کا پیغام آگے پھل جانا تھا تو آپ نے جب گھر میں آ کر اس کا ذکر کیا تو آپ امیجن کریں کہ آپ کی وہ چالیس سالہ زندگی یعنی نبوہ آنے سے پہلے رسالت آنے سے پہلے آپ کی وہ جو چالیس سالہ زندگی ہے وہ کتنی صاف اور ستری تھی کتنی سچی تھی آپ کس طرح کے صادق اور امین تھے آپ کے معاملات کتنے اچھے تھے کہ جب آپ نے اپنا یہ پیغام اپنا یہ واقعہ لوگوں کے سامنے پیش کیا خصوصاً داروالوں کے سامنے تو انہوں نے منعن اس کو سچ تسلیم کیا اور خواتین میں سب سے پہلے حضرت خوتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئی بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امان لے آئے اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ امان لے آئے اور مردوں میں ازاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امان لے آئے دیکھیں کوئی بھی انسان ہو کوئی بھی شخصیت ہو کوئی بھی فرد ہو تین لوگ ایسے ہیں جن سے ان کی شخصیت کم از کم نہیں چھپی ہوتا آپ خود اپنے آپ کو امیجن کریں یا کسی فرد کو ذہن میں رکھیں تو ایک فرد ایسا ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت تین لوگوں سے کبھی بھی نہیں چھپ سکتا ہے یہ کتنا سچا ہے کتنا اچھا ہے اس کے معاملات کتنے اچھے ہیں اس کے شب و روز کتنے اچھے ہیں تین لوگ ایسے ہیں جن سے یہ بات نہیں چھپ سکتی تو ان تینوں لوگوں نے میں ایک ایک کر کے آپ کو گنواں گا کہ آپ دیکھیں کہ ایک مرد جو ہے اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس کی جو زوجہ ہے کیا اس سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے آپ نے پچیس سال کی عمر میں حضرت خوتیجہ رضی اللہ تعالی انہوں سے شادی کی اور پندرہ سالہ رفاقت تھی یعنی پندرہ سال جب آپ کے اوپر نبوت آئی ہے تو پندرہ سال شادی شدہ زندگی آپ بسر کر چکے تھے اپنی زوجہ مہترمہ کے ساتھ اور اس سے پہلے پچیس سالہ زندگی جو ہے وہ اہل عرب کے سامنے تھے آپ کو نبوت سے پہلے ہی سادق اور امین کہا جاتا تھا آپ کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی آپ سے فیصلے کروائے جاتے تھے لہذا جب آپ نے یہ کہا کہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو جب آپ نے یہ پیغام دیا تو آپ کی بیوی آپ کی زوجہ مہترمانے سے سے پہلے اسلام مہترمہ کیا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اگر آپ کی شخصیت میں کوئی جول ہوتا خدا نخواستہ ناؤزباللہ اگر آپ کی معاملات میں کوئی فرق ہوتا تو کیا بیوی جو ہے زوجہ مہترمہ جو ہے وہ اسلام قبول کرتی پھر اس کے بعد دوسری شخصیت وہ ہے آپ کے غلام حضرت زید بن حارسہ اب آپ کو پتا ہے نوکر اور غلام آج کا جو نوکر ہے آپ پہلے اپنا کانسپٹ کلیر کیجئے نوکر ہوتا ہے آپ کے پاس جو گھر میں کام کرنے والے آتے ہیں وہ ایک مقصود ٹائم کے لیے ہوتے ہیں دو گھنٹے کے لیے تین گھنٹے کے لیے چار گھنٹے کے لیے یہ کام کرنا ہے وہ چلے جانا ہے ٹھیک ہے غلام کیا آتا ہے وہ چوبیس گھنٹے اپنے مالک کی خدمت میں لگا ہوتا ہے اس کے شب و روز اپنے مالک حقوں کے مطابق چلنے ہوتے ہیں اب وہ غلامی اللہ زمانہ ختم ہو چکا ہے تو وہ غلام اب امیجن کریں کہ کسی گھر کی نوکر جو ہے وہ کسی گھر سے خوش نہیں ہوتی سارے افراد سے خوش نہیں ہوتی اور وہ جو ہے وہ ہمیشہ اس کے دل میں گلہ اور شکوہ رہتا ہے کسی مالک کے سامنے وہ کرے یا نہ کرے لیکن گلہ اور شکوہ مجود ہوتا ہے مجھ سے سام زیادہ لیا جاتا ہے مجھے اجرت پوری نہیں دی جاتی میرے ساتھ برطاؤ بڑا بڑا کیا جاتا ہے میرے ساتھ بڑا بڑا بولا جاتا ہے میری عزت نہیں کی جاتی اس طرح کے گلے شکوے اس کے دل میں ہوں گے اب امیجن کریں جو غلام ہے جس نے چوبیس گھنٹے جو ہے اپنے مالک کی خدمت کرنی ہے تو اس کے دل میں زیادہ گلے شکوے نہیں ہوں گے کہ میری تو زندگی اجیرن ہو گئی میں تو رات کو صحیح سو بھی نہیں سکتا میں تو اپنے مالک کی خدمت کرنی ہی کرنی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلام زید بن حارسہ کے ساتھ کتنا اچھا سنوک ہوگا کتنا رحمدلانہ سنوک ہوگا کہ ادھر آپ نے اسلام کی دعوت دی اور ساتھ ہی آپ نے قبول کر لی سادھی آپ نے قبول کر لیا سو تیسری شخصیت ایک انسان کی ایسی ہوتی جو اس کا گوست ہوتا ہے اور دوستوں سے کوئی بات چھپی نہیں ہوتی ان کے اوپر سب کچھ آیا ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت صادق اور امیر ہے کے نہیں ہے اس کے معاملات اچھے ہیں کے نہیں ہے یہ لوگوں کے ساتھ مشفق اور مہربان ہے کے نہیں ہے لیکن جو ہی آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اسلام پیس کیا آپ نے بغیر کسی توقع کے ٹھیک ہے نا فوراں اسلام قبول کیا تو اس سے ایک بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کے نبوت آنے سے پہلے ہی بہت محبت والی تھی پہلے ہی بڑی مشفقانہ تھی پہلے ہی بڑی حمدد تھی آپ نے معاملات میں آپ سچے تھے لوگوں کے دکھ درد میں ان کے شریف بنتے تھے لوگوں کے لیے جو فیصلے کرتے تھے وہ انصاف پر مبری ہوتے تھے لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رستے تھے ان کی اچھی فاغت کرتے تھے تو یہ تھا معاملہ کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی محبت والی تھی اتنی ہندرد اتنی مشفق اتنی اچھی شخصیت تھی کہ آپ کے اوپر رسالت آنے کی دیر تھی تو جو آپ کے ادھگد لوگ تھے انہوں نے فوراں ہی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تو آج کی نشست کا افتتام ہم صرف اسی باستر کرتے ہیں کل اسی سیسرے کو یہاں سے پھر دوبارہ جڑیں گے مما علیہ اللہ اللہ